اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کے دوبارہ جمہو کشمیر کے اور آتے اور جمہو کشمیر کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو ڈرون کا معاملہ لگاتار کچھ مہنوں سے جمہو صوبے کے اندر کشمیر صوبے کے اندر تو کم ہی دیکھا جا رہا ہے لیکن جمہو صوبے کی اگر ہم بات کریں گے تو جمہو صوبے کے سامبہ اور دوسرے ازلہ میں جو بارڈر کے نزدیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ڈرون کی خبریں جو ہے وہ کافی سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرون کے ذریعے سے ہوتھیار گرایا جا رہا ہے اور ڈرون کے ذریعے سے کوشش کی جاری ہے ماحول کو خراب کرنے کی لیکن اس بیچ اگر ہم مرکزی سرکار کی بات کریں گے تو مرکزی سرکار کی جانب سے ایک بار پھر ڈرون کو لے کر جو بیان سامنے آیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ ان حدشات اور ان چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے مرکزی سرکار کی جانب سے کیا کچھ اقدامات اٹھائیں گئے ہیں جہاں بات اگر ہم ڈی آ ڈیو کی جانب سے کریں گے تو ڈی آ ڈیو کی جانب سے جو انٹری ڈرون ٹیکنالوجی اسے تیار کیا گیا ان کا ماننا ہے کہ جو انٹری ڈرون جو ہم نے گزشتہ کئی مہینوں سے جمعوں کے اندر جمعوں کے مختلف علاقوں کے اندر ڈرون دیکھے جانے کے بعد یا حملوں کے بعد ہی اس کے بعد ہی مرکزی سرکار نے من بڑھایا تھا کہ انٹری ڈرون ٹیکنالوجی کو تیار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ سے اب ڈی آ ڈیو نے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو تیار کیا اور اسے سنتو میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کا ماننا ہے جو ڈی آ ڈیو کے سربرا ستیش ریڈی نے کہا ہے کہ ڈی آ ڈیو نے انٹری ڈرون ٹیکنالوجی کو تیار کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ مختلف سنتو کے اندر اسے منتقل کر دیا گیا ہے اب جو ہے سیکیورٹی یا فوج جو ہے اس سپلے آرڈر لینے کے لیے بھی شروع کر دیا گئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس سے ملک کی فوج سے سپلے ساتھی ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے اس پر کافی جو ہے بہتری آئے گی اور ساتھی ساتھ اب جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انٹری ڈرون سسٹم ہے اس کی صلاحیت کا بار بار جو مظاہرہ کیا جارہا تھا اب یہ جو ہے انٹری ڈرون ٹیکنالوجی ملک کے فوج کے لیے چاہے فورسز کی بات کریں گے جو مکشمیر کے اندر بات کریں گے ہم مختلف سرحبی علاقوں کے بات کریں گے تو ڈرون سے وہ کافی خطک ان کی جو پریکنگ ہے یا نگرانی ہے یا سراخ لگانے کا پتہ چل سکتا ہے اور سافٹوئر کے ساتھ ساتھ جو خارویئر ہے اس کے عمل کو بھی جو خنگالہ جائے گا بلکل صحیح تجمل بھی ہمارے ساتھ ہے اور ڈرون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس طریقے سے لگاتار جو مصوبے کے اندر ڈرون کو دیکھا گیا ہے ہتھیار گراتے ہوئے دیکھا گیا اور کئی ایسے سارے ڈرون ہیں جو فورسز کی جانب سے پکڑے بھی گئے ہیں تجمل اگر ہم بات کریں گے تو مرکزی سرکار کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹی ڈرون ٹکنالوجی جو ہے جو کافی دیر سے میدان میں تھی لیکن اب مزید اس کو بہتر کیا گیا مزید وسط دی گئی ہے تاکہ جس طریقے سے جمہ کشمیر کے اندر لگاتار یہ ڈرون کا معاملہ سامنے آیا اس کا آسانی سے مقابلہ بھی کیا جا سکے بلکل صاحب جب آپ جمہ کشمیر میں اس ملٹنسی کے فیز میں دیکھے ہیں تو ملٹنسی کے آوائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راکٹ لچرز کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا اور آئیس کی ایسا ایسا ملٹنسی کا فیز جو ہے وہ اب ڈرون کے ذریعے ہتھیار پہنچانے کا جو ردعمل ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ڈریکٹر جنرل پوریس دلباکسی نے پہلے ہی کہا کہ ہمسائے ملک کی طرف سے اس طرح کی ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ڈرون حملوں کے ذریعے ڈرون کے ذریعے ہتھیار جو ہے وہ سارت کے ایک طرف سے دوسری طرف لایا جائے اور بہت موقعوں پر ڈرون گرائے گئے پکڑے گئے سامان پکڑا گیا لیکن یہ دعویٰ جو ہے یہ ائر فورس کا بورٹسکیوٹی فورس کا جس کا برمالہ اعتراف از خود ریاستی پولیس چیپ نے کیا ہے لیکن جمہ کشمیر میں جب آپ سامبہ آرنیا سیکٹر اور باقی علاقوں کی بات کریں پچھلے چھے آٹھ بینے سے ایک الگ سی ایک پولیسی اور جس وقت آپ اس کو ملٹنسی کے فیز کے ساتھ جوڑتے ہیں جس وقت آپ ان ڈرونز کو جمہ کشمیر پولیس کے مطابق ہتھیاروں کو لانے کا ذریعہ بناتے ہیں تو پولیس نے کئی موقع پر کاروائی کی کئی موقع پر ڈرونز تو دیکھا گیا واپس جاتے بھی دیکھا گیا لیکن پولیس اور ٹیکنالوجی کا ردم اور جب اب سامنے آیا ہے اس میں ذرائع کے حالے سے خبر ہے جو ٹیکنکی ماہرین مانتے ہیں جس جگہ سے یہ ڈرونز نکلے گا اس جگہ کی لوکیشن کو ٹریس کیا جائے گا اور اس ڈرونز میں جس قسم کا ہتھیار لے جانے کی صلاحیت ہے اور کتنا اٹھا سکتا ہے وہ آپ کو سنسر کے ذریعے پتا چلے گا یعنی یہ ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی اب جنگ لڑی جا سکتی ہے لیکن جمہ کشمیر میں کشمیر میں ایسے ہم نے کم دیکھے لیکن جمہ میں اس طرح کے ڈرونز کو بہت زیادہ دیکھا گیا جو کہ ایک بہت بڑا خطرناک عمل ہے اور ایک سوالیہ نشان حیران کن اور تاجب یہ ہے کہ اس ڈرونز کو زیادہ تر اس کی جو پرواز ہے جو اس کا سفر ہے جو اس کا ایریا ہے وہ جمہ کا روٹ ہے کشمیر سے ہم نے ابھی تک اس قسم کا سفر یا اس قسم کی مہم کا آگاز بہت کم بار دیکھا ہے لیکن پولیس کا مانا ہے ایئر پورس کا مانا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے لیس ہجار لے جانے والی اب اس ڈرون ٹیکنالوجی کو بھی روکا جا سکتا ہے اور بروقت اس کا جواب جو ہے وہ جمہ کشمیر میں بھارت کی ٹیکنالوجی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے